نمسکار دوستو آج اکتی جولائی دو جار چوبیس دن مدوار چلیے دوستو جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا لہزن کا کیا بجار چلا منڈی میں لہزن کی کتنی گاڑی آئی آج کے کیا کیا ریٹ ہیں جی چلیے جانتے ہیں جی تندر خورنا بھائی صاحب کے پاس جو لوکل والا مال بھی آیا جیسے اپنا پنجاب کی گاڑی آئی ہیں یہ تو اب سب بولی میں جائے گا جی ہیماچل والا ہے ہریانے والا ہے اور کاسمیر والا مال چلیے جان لیں گے آج بہو جی نمسکار جی کیا ہی سارے کر رہے جی بولی کی تیاری چل رہی جی بولی کی تیاری پنجاب والا تو بولی میں ہی جاتا ہے ہاں پنجاب بولی میں جاتا ہے جو ان کو بولی میں چلائیں جی یہ بپادی مال ہے یا یہ کسانی مال آئیں گے بھی بولی میں بک جائیں گے اچھا جی اگر ایم پی راجتستان کے کسانی مال آئیں گے تو بولیوں بک جائیں گے یعنی کسان سامنے ہو جیسے کسان کے سامنے بس بولی کر دی جی اس میں جو کریں گے تو روک کے پو ہماری سے بہترین محل کے ساتھ سے بچوں آج گاڑیاں کتنی ہے جی کل کسی پیدا کل آپ کہا تھے بھائیسا پہلے تو کل آپ یہ بتاؤں بس آپ کو بتائی تھی جمعہ رہے سے بعد میں اٹھے گا جی گر بڑا تو ہم بھی نوٹھتے جی پھر دیکھو جی آج پانچے گاڑیاں ایک بھاو سمان ہے وہی باتیں ہیں ساون تک یہ رہے گا دو تین تائیک تک جل رہے گی یہ دکت اس کا بکری بڑھے گی ایک سب سے بڑی بریکنگ نیوز دے رہوں آپ کو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آج بھگوان نے چاہ یا کل راجعہ سوا میں یہ بات اٹھ جائے گی چائنہ ہو جی بہت بڑی بات ہے وہ پاری کٹھے ہو رہے جی سب کسان و پاری ایک اندر کی خبر ہے کہ وہ سب اٹھے ہو گئے ملے ہیں آج یا کل میں بات صدن میں اٹھ جائے گی یعنی ماما جی اس بات کو سیورا سنگھ جی کر دیں گے اور بھی کئی لوگ لگے ہوئے تو یہ بات صدن میں اٹھے گی اس کا اٹھنے کا مطلب کہ سب آفیسرز الائٹ ہو جائیں گے سب جگہیں سکتی ہونی چال ہو جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بھگوان نے چاہو آج یا کل میں ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لسن وپار کے لیے یہ چیز لسن کے وپاریوں کے لیے خاص کر کیونکہ کسان بھائی تو دکت میں ہے ہی ہے وپاری بھائی اور زیادہ بڑی دکت میں چلنا ہے خاص کر یہ ایم پی اور راجعہ ستھان کے وپاری ہیں تو یہ ان کے لیے گوست کا کام کرے گی اچھا جی تو جیسے بات جو اٹھ گئی تو مارکٹ میں اس سے کیا ڈیفرینس آئے گا جی سر یہ بات اٹھنے کے بعد سمجھو آپ کی پکڑ دکھڑ چال ہو جائے گی اچھا جی مطلب کی بھائی ایک چیز گورنمنٹ کو ابھی دکھ پتا ہی نہیں تھا میں جو بار بار کہاتا تھا ٹوئٹ کرو ٹوئٹ کرو مطلب کی ریٹوں میں کچھ فرق پڑے گا جی ریٹ میں دیکھو آپ سمجھو ریٹوں میں جو فرق پڑے گا تو پڑے گئی سب سے بڑا مدہ ہے جو دو نمبر میں مال آ رہے تھے اور اس کے اندر میں اور بھی بہت کچھ سمان آ رہا تھا وہ بہت بڑا مدہ تھا ٹھیک ہے جی تو وہ مدہ آج امید ہے اٹھے گا ہی اٹھے گا یعنی جو ایم پی کے کسان اور ایم پی کے وپاری سب ایکٹیو ہیں جی ہندوستان کا وپاری ایکٹیو ہے اچھا جی کسان ایکٹیو ہے مارچل کے کسان وپاری اپنی طرف سے جھو لگا دیں ایم پی والے لگا دیں راجستان والے لگا دیں اچھا جی بھائی صاحب سب نے یہ بات فولو کی تھی کہ آپ کا ایریے کا جو بھی ایم ایل لے سانسد نیتا ان تک اپنی بات پہنچاؤ ٹھیک ہے جی تو وہ بات اب سانسد میں پہنچ رہے ہیں اچھا جی بھگوان نے آج یا کل یہ بات پڑ جائے گی سانسد میں اچھا جی اچھا تو کل مال منڈی میں کم تھے جی مال ابھی کم ہی آ رہے ہیں اور بکری بھی لیمیڈیڈی ہے کیونکہ مجھے جب آپ کہانے سے پہلے میں آیا تھا ایک بھائی ملا مجھے مجھے کہ میں تو کل کھایا بھی آیا ، ہhm آج بھی کم ہے تو مال کل منڈی میں کم کے جی مال کل بھی کم تھے آج بھی کھا ہے kanske کھاٹی چھے کھاڑی اسی دیں می کو اس又ی نہیں مانی اس کیافار مالوں کا پتہ منہ انتر وnamed اچھا موخ accompagner نیتہو وہ بھی ہونے والی ہے تو آگے اچھا ہے بہت بڑی ہے تو آج کے ایک بار ریٹ بتا دو جی پہلے بولا آگیا ہے ہاں جی بولا پنجاب بتاو کل کل آپ کے پاس پنجاب کل نہیں تھا آج آیا ہوئے ابھی بولی لگاؤں گا اچھا جی پنجاب ہوئی سو ایک سو بیس روپے سے لے کر دو سو روپے کلو جی سارے میدانی مال جو ہے جو ایک تو پہاڑی ہو گیا ہمارے کشمیری اور ہمارچل ان مالوں کی پوزیشن ڈیڑھ سو سے دو سو تیس اچھا جی دھائی سو تک چلے جائیں گے اب یہ بات بتا دے جس دن پکڑ دھکڑ ہو گئی اچھا جی 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 اچھا تو ہمارچل میں اور کشمیر میں کتنا ڈیفرینس ہے ان کے ریٹوں میں ہمارچل میں اور کشمیر کا سر اوویس ہے کوالٹی بھی ڈیفرینس ہے لیکن کشمیر والے اب ڈیڑھ سو سے دوستوں پہ آگئے ان کے مال بکرے ہیں کشمیر کے مال ڈیڑھ سو سے دوستوں پہ بکرے ہیں ایک بات جی یہ جو ہے نا دیکھو جین کا تو بلا ہو یا ہو گیا نہیں ہو گیا ایم پی والوں کو راجستان والوں کا پنجاب والوں کا حریانہ والوں کا پر یہ بلکل ساپ چمک گیا جو آپ نے جو بلا کر رہا نا جی بول بول کے بول بول کے کشمیر والوں کو تو جا ہے آپ کے پیردوں کے پینڈے بھگوان بیٹھے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں لیکن میں نے جاگرک کہنے کی کوشش کیا وہ جاگرک ہوئے چاہے وہ مال کسی کے پاس بھی ہو چاہے وہ پاری کے پاس ہو کہیں بھی ہو سر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اگر کچھ بات بتا رہا ہوں تو مال میرے پہ آنا چاہے آپ میں ہزارو انٹرویو ہو چکے اب تو آپ کبھی بھی دیکھ لو میں نے کبھی نہیں بولا اور جبکہ آپ کے پاس ایتنا مال بھی نہیں آیا پھر بھی ان کا فیاد ہو گیا اپنے پہ نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ آج کشمیر میں چلا جاؤں تو کشمیر کا بچہ بچہ جانتا جدو ہوگا میرے ٹھیک ہے پچان جائے گا جتاں دفعہ تو اتنی بڑی اپلپتی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں ایڈورٹائز ورنڈ میں تو پہچان بنا پاتے ہیں کہ ہاں یہ فلانا آدمی ہے ہم نے یہاں بیٹھے اپنی پہچان بنائی بھلا گئے کے بنائی کوشش یہ ہی کیا کہ سب کا بھلا ہو آگے کوئی کچھ سمجھے میری نیہ تمیشہ یہ دیئے کہ سب کا بھلا ہو ٹھیک ہے حالانکہ اس چکے میں میرے کئی دشوان بن گئے ہی سمیں اب تو میرے پہ آواز بھی اٹھنے لگے سب میرے دکان والی کہنے لگے کہ بھئیہ سیکیورٹی دکھو کیونکہ اب آپ کی جان کو ہنڈڈڈ ون پرسنٹ کھتا ہے اچھا جی آپ دیکھئے گا آگے آپ لوگ وہ دکھے گی یہ بات ہے جس کا رکھ سکت وہ بیٹھا جی وہ تو پانچ پانڈوں کو جو ہے اتنے جہار سینہ میں سے بچا لائے ہم بچا لائے نہیں وہ تو بھروسہ ہونی پہی ہے اس لئے میں نہیں رکھتا سیکیورٹی لیکن یہ جو کام ہوں گے اس کے بعد حملے ہوں گے ہوں گے یہ پکتا ہے میں کل بھی کہیں اچھی جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی اتنے کونفیڈنس سے بولنا ہوں وہاں بھی انہوں نے لوگوں نے یہ بولا کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے ہم پروائیٹ کروا دے بھوان بیٹھے ہیں ان کی شرن میں ہیں تو چلو جی تو کل ملاکے ریٹ ٹکے ہیں جی ریٹ سارے نورمل ٹھیک ٹھاک چل رہے جی ریٹ ٹکے ہوئے ہیں اور جو گبرات تھی دس دن پہلے میں نے بولا تھا کہ بیٹھا کسیس کی گبرات کر دے وہ گبرات نہیں ہے اب کچھ میں اچھا جی اور جو یہ سرکار نے ایکسن اٹھا لیا تو اس میں کم سے ہم پاندہ سروپے کی تیجی بیس سروپے کی کچھ بھی ایک دم ہاں ہاں اس سے تو پشٹ ہو جائے گا انسٹینٹ انسٹینٹ فرق پڑے گا اس سے تو ایک دم جان آ جائے گی باہر کا مال نہیں آئے گا جو بھی مال آیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو سرک ہم باہر کے مال سے ہوتا گیا ہے اپنے کسانوں کا حق بھار والے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں کبھی نہیں کہا کی بلیک کری ہے کیونکہ آج میں ایک چیز کی بلیک کہنے کو باقی چیزیں بھی تو ہم کھائی رہے ہیں نا ٹھیک ہے جی چلو یہ میں فری میں ہو سکتا ہے لے جاتا ہوں جبکہ میں لے کے نہیں جاتا فری میں ٹھیک ہے جی لسن کتنا لگتا ہے سو گرام بھی نہیں لگتا ہوگا ہمارے گھر میں ٹھیک ہے جی لیکن وہ بھی ہم خریدتے ہیں میں کلیر کر دوں لیکن کسی بھی چیز کی بلیک کے لیے میں نے کبھی وہ نہیں کیا لوگ چھہ سو سا سو آٹھ سو پانسو بولے تھے میں کہا نہیں جائے وہ تو ابھی بھی گھر ہے جی راگ کچھ تو میں وہ سکھ میں نہیں ہوں جب یہ چار سو پانسو بے آئے تو بھار کامال آنا چھے ایک اپنا اوٹی والے بھی اپنے دوشمنے بنا لیا میں سب ہی بن گئی جی ایک ہی دوست ہے وہ دا باگ ہی سب دوشمن ہے وہ ہستے تو ہیں سٹا فولے میرے کہا پہلے دوشمنوں کی کمی تھی جب وہ اور بناتے جاتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھو جی آپ کا پربو مطر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی باگ ہی نیچے والے جتنے دوشمنوں پانڈو کو مائنے کے لیے کوراو سینا تیار تھی جس میں بڑے بڑے مہادرت ہی تھے جن پہ بھرماستر تھے ٹھیک ہے جی اور ان کے ساتھ صرف ہمارے کنہیا جی کھڑے تھے ہاں جی اور وہ بچے ٹھیک ہے جی تب آئی ہوئی لیکن انہوں نے اپنے شرن میں آئے گئے کو بھائی نہیں نہیں دیا ہم ان کی شرن میں ایون ان کے بھائی کے ان کے بھائی کے چیلوں کی شرن میں ٹھیک ہے جی ان کے بھائی بھل رام تھے اور بھل رام جی کے شششے ہیں سادے کسان کسانوں کے وہ دیوتا مانے گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم ان کی سانوں کے شرن میں ہلو ان کے پاس ہی تھا جی ہلو ان کے پاس تھا دو ہیا گیتے تھے ہاں جی تو ہم ان کی سانوں کی شرن میں ٹھیک ہے جی تو بھائی باقی بھگوان نے دیکھنا ہے میں نہ ہوگا ایسے میں جائیں گے نہیں میں نہ ہوگا تو بت جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ پکا ہے کہ دشتوں نے بڑے لیول کی ہوگئے ہیں چلو جی سب کو بلا کریں جی سب کو اچھی بود دی دیں چلو جی کرو بولی کرو دوستو بھائی صاحب کی دکان کا ایڈرس ہے جی ان کا یہ کونٹیکٹ نمبر ہے ان کا بارہ مہینے سپیسل دوستو لہسن کا ہی کام ہے سب کو اچھا ایسے میں مہینے سب کو